اسلام علیکم جسیس بنزا ساتھ بیک امیر کرتا ماملو فیلیس سے ہوں گے آج بھی ویڈیو ہے بہت ہی ریکویسٹڈ ٹاپک کے اوپر ہے اور وہ ریکویسٹڈ ٹاپک ہے میریج سیٹیٹیٹ میریج سیٹیٹیٹ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے بنتا ہے کس طریقے سے اٹسکیشن اس کی ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے آج میں ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر کبر کروں گا بہت زارے لوگ مجھے انسٹرگیم کے اوپر رہے تھے بہت زارے لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کوئیس بتا رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو کنفیجن ہوتی ہے لائکو بتا رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو میں نے سوچھا ہے کمپریانسی ویڈیو بتا دوں اس کے اندر ساتھ چیزیں میں آپ لوگ کو بیک کلائریٹی دے دوں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جن کی بلکل ابھی نہیں شادی ہوئی اور وہ میرے سرٹیفیکٹ بنوانا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے اچھا میں پورے پروسس کو بریگ ڈاؤن کر رہا ہوں جیسے میں نے پہلے کیا تھا اس میں بھی میں آپ کو بریگ ڈاؤن کر کے بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو میرے سرٹیفیکٹ بنوانا ہے ہمارے سرٹیفکٹ کرے کرنا ہے کہ جو بلائن پیپر یعنی جو وائٹ بلائن پیپر جو آپ کے اٹھا ٹائم آف آف آفیسیشن یعنی نکھا کے ٹائم پر جو آپ کی آہ نکھا نامہ ہوتا ہے وہ جو پیپر ہوتا ہے اس کی بیسیکلی وہ کوپی اس کے ساتھ آپ کے جو بھی گروم اور سپاؤس جو بھی سپاؤس ہیں گروم اور برائٹ ان کی نیسی کی کوپیز اور ان کے والدین کے نیسی کی کوپیز یہ ساری چیزیں جو ہے لے کر آپ جائیں گے یونین کاؤنسل کے اندر جس یونین کاؤنسل کے اندر فوری اگر آپ کراچی سے ہیں کراچی میں آپ کا کہیں میں نہیں کہو گا تو جو آپ کا نیرس یونین کاؤنسل ہے وہاں پہ آپ جائیں اس سارے ڈاکومنٹ لے کر اور ان کو بولیں مجھ سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے میریج سیٹیفکٹ بنوانا ہے جو آپ کو اپنی میریج کو ریجسکیشن کروانے جو بہت نیسیسری ہے میریج جو میریج ہے یعنی جو شادی ہے وہ اس لئے ضروری ہے تاکہ ناظرہ کی ڈیٹا بیس کے اندر راجوں کی ریکارڈ میں آ جائے اس لئے بہت زیادہ امپورٹڈ ہے کہ آپ اپنی میریج کو ریجسکیشن کرنا ہے اور آپ کی تاکہ یہ کلیے ریجرنڈنگ بن جائے اس لئے آپ اس سارے دوکمنٹ لے کر جس کے اندر مناب وہ بتایا ہے وہ آپ کا نکاح نامہ نکاح کا پیپر ہے اس کے علاوہ اس پاؤس کے نائسی کی کوپیز اپنے حکوم کے بھالے لے یہ کوپیز اور جو نکاح ہوا ہیں جس نے نکاح پڑا ہے ان سب کی کوپیز لے کر آپ جائیں گے یونین کاؤنسل یونین کاؤنسل میں جو ان کے چیئرمین ہوں گے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے اپنا میری سیٹیفکٹ بنوانا ہے تو وہ آپ کو آپ سے ریپوریمنٹ جو بولیں گے یعنی جو آپ کے ڈاگومنٹ آپ کے پاس ہیں ریپوریمنٹ آپ پوری طرح پیمنٹ کریں یعنی جو بھی ان کی فی ہے دن وہ آپ کو ایک میری سیٹیفکٹ کمپیٹرائیز میری سیٹیفکٹ آپ کو ایشو کر دیں گے اجا آپ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ان کا اس کی اوپر ہے جو ایک اسٹیمپ ہوتا ہے وہ ایمبوز ہو اگر وہ سیٹیفکٹ کے اوپر اسٹیمپ ایمبوز نہیں ہوگا تو جب آپ جائیں گے موفا پہ اٹسیشن کے لیے تو وہاں پہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو اس لیے اس چیز کو انشور کریں کہ جو آپ کا میری سیٹیفکٹ ہے وہ جب ایشو ہو جائے تو اس کے اوپر جو ٹاؤن چیئرمن ہے ان کی اسٹیمپ لازمی ہونی چاہیے ادروایج موفا جو اس کو ریجائے کر دے گا جب آپ موفا سے اٹسیشن کے لیے جائیں گے دن پھر اس کے بعد آتے ہیں اچھا اس کے علاوے میں ایک ایپورٹنٹ چیز آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جن کا بلکھول ابھی 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 یہ ریسنٹی ریکھا ہویا اور ان کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے میری سیٹیفکٹ بنتا ہے اور تو وہ مسیرابطہ کر سکتے ہیں کراچی میں کہیں بھی ان کا ہوا ہو یا پاکستان میں کہیں بھی بھی ہوا ہو آپ مسیرابطہ کر سکتے ہیں کومیٹ میں میں نمبر اپنا اپنا مرچن کر دوں گا آپ مجھے ریجاؤ کریں اگر آپ کو جو ہے میری سیٹیفکٹ بنوانا ہے تو میں انشاءاللہ دلالہ آپ پاکستان میں آپ کہیں سے بھی ہیں اسپیشلی کراچے میں آپ کہیں سے بھی ہیں کہیں بھی آمتانکہ ہوا ہے صرف آپ کو لائک دوکمنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوگی تو میں آپ کے بھی حاف کے اوپر میری سیٹیفکٹ بنوانا کے آپ کے انڈور کر دوں گا تو یہ بھی سرویس میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہوگی کوشش یہ کریں کہ پہلے آپ خود کریں اگر نہیں ہو تو لائک اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہو تو آپ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں میری سیٹیفکٹ بنوانے کے لیے ایشو کروانے کے لیے تو میں آپ کے بھی حاف کے اوپر میری سیٹیفکٹ آپ کو بنوانے کے دے دوں گا اب موف کرتے ہیں موفا کے سکتے کیسے آپ کو ایڈیسٹیشن کروانی ہے موفا کے لیے سب سے پہل آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو میری سیٹیفکٹ ٹاؤن کی سٹیم کے ساتھ ٹاؤن شیرمن کی سٹیم کے ساتھ آپ کو جانا ہے موفا کراچی لاہور اسلامباد جہاں پہ بھی آپ کا ڈیسینیٹی سینٹر ہے وہاں پہ آپ جائیں گے کوشش یہ کریے گا کہ جتنا جلدی جا سکتے وقت میں چلتی جائے صبح آٹھ مہو بجے سے پہلے آپ جائیے گا تاکہ جتنا جلدی آپ پر رمبر آئے گا اتنا جلدی آپ پر کام ہو جائے گا جتنا جلدی آپ پر کام ہو جائے گا جتنا جلدی آپ پر کام ہوگا آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے اندر میں نے تقریبا ساری چیزیں کبر کر لی ہوگی اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کوششن کوئی کنسل ہو تو آپ مجھے کامیٹو بتا سکتے ہیں میں اس کو ضرور زولف کروں گا باقی آپ سو رلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تینکیو